اب آتے ہیں راج راجیوں کی نرواشن آیوگ تھا کیا ہے بڑا سپشت ہے سمدھان میں کہ جب نرواشن آیوگ ایسا نروت کرے تب راشت پتی یا راجپال اس راج کا نرواشن آیوگ یا آیوگ کو کرمچاری اپلبد کراتا ہے جو نرواشن آیوگ کو سوپے گئے کاریوں کا نروہن کرتے ہیں اور ساتھ کلپنا کریے دلی میں چناؤ آیوگ بیٹھا ہے چھتیز گھر راج کے بدھان سبا کے چناؤں ہیں ایک چناؤں کو کرانے میں ہزاروں کرمچاریوں کی جرت پڑتی ہے یہ کرمچاری کہاں سے آئیں گے راج کے کرمچاری راج سرکار کے ماتحت آتے ہیں ان کے پرتی اتردائی ہوتے ہیں پر سمدھان میں پراؤدھان کیا گیا ہے کہ ایسی استحطی میں یدی چناؤ آیوگ انروت کرے گا تو اس راج کے راج پال یا راشت پتی ان سرکاری کرمچاریوں کو پرادیشک آیوگ کو اپلبد کرا دیں گے پرادیشک چناؤ آیوگ کو اپلبد کرا دیں گے اور اب یہ چناؤں کے کال میں یہ سب کرمچاری چناؤ آیوگ کے پرتی اتردائی رہیں گے اپنے دائیتوں کو نبھائیں گے اور جمع دار رہیں گے نروتان آیوگ کو نروات چن سمبندی کاموں کے لیے راجیوں میں جلوں میں نروات چن خیطر میں بدان اس طرح پر بہت سارے کرمچاری لگتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکشہ ویبھاگ سواست ویبھاگ اور سبھی ویبھاگوں سے ہجاروں کرمچاریوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے چناؤں کے دوران یہ ڈیوٹی راج سرکار کے عدیش پر نہیں ہوتی یہ ڈیوٹی چھتری چناؤ آیقت کے عدیش پر ہوتی ہے چھتری چناؤ آیقت جلے ایک طرقے جو چناؤ عدکاری ہوتے ہیں جو سامانتیا کلیکٹر ہوتے ہیں ان کو اس بات کا عدیش دیتا ہے کہ کرمچاریوں کو اپنے ماتحت لے کر انہیں ویبھن مدان کے اندروں پر پدست کریں سامچت روپ سے تو اس وقت دیکھئے کیسے دلی کا چناؤ آیقت چھتری چناؤ آیقت اور پھر اس کے بعد راج اس طرح پر چناؤ کی پرکریہ کتنی کامپلیکس ہے لیکن بڑی شگمتہ سے ابھی تک ہمارے چناؤ ہوتے آئے ہیں راجیوں میں نرواچن کے جو وستہ ہوتی ہے ایک بار تھوڑا سا سرسری نظر ہم اس پر ڈال دیں راجیوں میں پہلا مکھے نرواچن ادھیکاری یاد رکھیں گے آیقت نہیں مکھے نرواچن آیقت تو ایک ہی ہے وہ دلی میں بیٹھتے ہیں راشتری نرواچن آیقت کی ادھکش کی روپ میں جو کھیتری اس طرح پہ رہتے ہیں وہ مکھے نرواچن ادھیکاری کہلاتے ہیں نرواچن آیقت راج سرکار کی صلاح پر ایک ادھیکاری کو نیوک کرتا ہے اور اس کی مدد کے لیے کئی اترکت چناؤ ادھیکاری سنیوکت چناؤ ادھیکاری نیوک کیا جاتے ہیں ان کے کاری کیا ہے راج اس طرح پر جو چناؤ آیوگ ہے مدداتا سوچی تیار کرنا پنر ایکشن کرنا اسے پرکاشت کرنا مدداتاوں کو فوٹو سہیت پہچان پتر جاری کرنا جسے ہم ووٹر آئی ڈی کہتے ہیں یہ ایک بڑی کمپلیکس پرکریہ ہے ووٹر آئی ڈی اور یہ سنشت کرنا کہ کوئی ایسے ویکت کا نام اس میں نہ ہو جو پاترتہ نہ رکھتا ہو اور اٹھارہ وٹ سے کم عمر کا نہ ہو کیونکہ اب نرواشن میں بھاگ لینے کی پرکریہ کی عمر جو ہے وہ اکہ ہی سالتے گھٹا کر اٹھارہ کر دی گئی ہے تو اٹھارہ سے کم کا نام نہ ہو اور ویسے ہی سنشت کرنا کہ اٹھارہ سے اوپر کے سبھی کے نام ہو نام پتہ اور ساتھ یہ سنشت کرنا کہ ایک ویکت کا نام ایک ہی مت داتا سوچی میں ہو ایک ہی ویکت کا نام کئی جگہ نہ ہو انہ ساوہ کئی جگہ ووٹ ڈال دے گا تو چناؤ کی جو پوری پرکریہ ہے اس پر پرشن چند اڑ جائے گا تو اس پر راجیستر پر راجیچناؤ ادھیکاری یہ سب کاریوں کا سمپادن کرتا ہے اور انہ سرکاری کرمچاریوں کی مدد سے کرواتا ہے اب مکھ چناؤ ادھیکاری اور اس کی مدد کے لئے سنیقت چناؤ ادھیکاری اترک چناؤ ادھیکاری کے بعد جلا سطر پر جلا نرواشن ادھیکاری ہوتا ہے یہ سامانت ہے کلیکٹر ہوتے ہیں پرتیک جلے میں ایک جلا نرواشن ادھیکاری جو مکھ نرواشن ادھیکاری کے انترگت کام کرتا ہے اس کے عدین کام کرتا ہے اور چناؤ کی پوری ویوستہ کا دارومدار اسی پر ہوتا ہے ایک چناؤ کشتر کے انترگت متدان کیندروں کا ویبھاجن متدات سوچی کی تیاری پن ریکشن فوٹو آئیکار ایشو کرنا کرم چاریوں کی ڈیوٹی لگانا اور یہ سنشت کرنا کی مت گڑنا تک ساری پرکریہ نباد گتی ستت روپ سے چلتی رہے یہ کام آتا ہے جلا نرو چن ادھکاری کا اگلا جو پد ہے پیٹھا سین ادھکاری کون ہوتے ہیں جلے اس طر پر ایک ہزار متدان کیندر ہوتے ہوں گے اس کا مکھیا کہلاتا ہے جلا نرو چن ادھکاری ارثہ ثامان کلیکٹر ایر ڈی متدان کے اندر پر متدان کرانے کے لیے جلا نرو چن ادھکاری ایک پیٹھا سین ادھکاری کی نکت کرتا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں پریسائیڈنگ آفیسر پی او اب پیٹھا سین ادھکاری کی مدد کے لیے تین چار اور کرمچاری اس کو دیے جاتے ہیں جو متدان ادھکاری کہلتے ہیں جو کیا کہلاتے ہیں متدان ادھکاری پیٹھا سین ادھکاری کے انترگر تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ چناؤ کی پرکریا دلی میں چناؤ آیقت مکھ چناؤ آیقت سے شروع ہو کر کیسے پیٹھا سین ادھکاری تک پر آکے سماپت ہوتی ہے بلکہ اتنا ہی نہیں پیٹھا سین ادھکاری کے نیچے بھی چار پانچ متدان ادھکاری ہوتے ہیں پیون بھی ہوتے ہیں آدھی آدھی یہ سارے ادھکاری متدان سے سبھی سامان لے کر متدان کے اندر جاتے ہیں اور متدان کے دن نشجت سمیں میں ووٹنگ کروا کر سیل بند الیکٹرونک مشین اور بچے ہوئے کاغذات لاکر جلا نرواشن ادھکاری کے آدیش پر جو بھی نیت ستھان ہے وہاں پہنچ چاہتے ہیں جلا نرواشن ادھکاری مطلب میں نے جیسا کہا سامان نتیا کلیکٹر جو چناؤں کے دوران جلا نرواشن ادھکاری کی بھومکہ کا بھی نروہن کرتا ہے اس الیکٹرونک ووٹنگ مشین انکہ جروری جو ساکش ہیں ایویڈینس ان کے ساتھ وہ نردش تثان پر جا کر یہ سامان جمع کر دیتا چناؤں سمبندھی چناؤں سے جلوے ادھکاریوں کی ہیرارکی کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں ان کی شکتیاں کیا ہے یہ جانے چناؤ آیوگ کے لئے جروری ہے کہ اس کے پاس اس کی سفلتا کے لئے کہ اس کے پاس کار شکتیاں ہوں اتنے ادھکار ہوں کہ وہ اپنے دائت کو وہ بخو بھی نبھا پائے تو آخر اس کے ادھکار اور شکتیاں کیا ہیں سمجھ سبھارت میں اسے چناؤں کرانا ہے لوگ سبھا کے چناؤں راج سبھا کے چناؤں راشتر پتی اوپر راشتر پتی اور ویدھان سبھا ویدھان منڈل آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پردھان منتر کا چناؤں نہیں کرتے سب کے نام دیئے ہوئے پر پردھان منتر کا چناؤں اس کا اتر آپ کو سویم خوز نہ ہوگا کیونکہ انہی ادھی میں اس کا جکر کیا جا چکا ہے کہ پردھان منتر کا چناؤں کیسے ہوتا ہے تو یہاں پر وہ پرشت پیشن ہی ہوگا میرے دوارہ اس لیے آپ اس پرشن کا اتر نکال کہ پردھان منتر کا چناؤں کیسے ہوتا چناؤں آیوگ کی شکتیوں اور ادھکاروں کو ہم کچھ اس طرح بانٹ سکتے ہیں ان کو ان شیرشیوں کے ماتحت ہم ان کا ادھیان کر سکتے ہیں جس میں پہلا ہے چناؤ کھیتروں کا پریش من اور سات سی مانگ جس کا مینج کر کیا سی مانگ میں بہت سی دکت یں خاص کر پرائرم سو بھاگوں میں بانٹ یہ سریششت کرتے ہوئے کہ لوگوں کی کھتری بھاونا ہے بھاشی بھاونا ہے دھارمک بھاونا ہے کھتری بھاگولے کے ستیان جانت سنکھیا یہ سب کے ساتھ نیائے ہو سکے پورے دیش کو لگفت پانچ سو حصوں میں بانٹ ایک بہت ہی بڑا دوبھر کارے تھا پر کام تو ضروری تھا ہی کیونکہ ساری چناؤوی پرکریہ کی شروعات تو سی مانکن یا پری سی من سے ہی ہوتی ہے تو چناؤ کھتروں کا پری سی من اس کا پہلا محت پون کار دوسرا محت پون کار مت دات سوچی تیار کرنا تیسرا ویبھنی راجنیتک دلوں کو مانتہ دینا کون سا دل واسطو میں راجنیتک دل کہلائے گا چوتھا پری پتر ووٹر آئیڈی کارڈ کی ویوستہ کرنا پانچ راجنیتک دلوں اور سوطنطر امیدواروں کو چناؤ چنہ دینا سوطنطر امیدوار یعنی ایسے امیدوار جنہیں کسی دل نے کھڑا نہیں کیا وہ اپنے بل بھوتے پر چناؤ لڑ رہے ہیں انہیں کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ یا سوطنطر امیدوار سوطنطر امیدواروں کا پرادھان کیوں کیا گیا ہمارے سمدھان پر کبھی ہم آگے جکر کریں گے فیلحال اتنا سمجھ لیں کہ راجنیتک دلوں کے امیدوار اور سوطنطر امیدواروں کو چناؤ چن دیا جاتا اب چن کیوں دیا جاتا جتا ہم نے بتایا انیس سو پچاس میں پچاسی پتشش جنتہ آشک شد تھی تو جو بیلٹ پیپر ہوتا چناؤ پتر جس میں کینڈیڈیٹس کے نام لکھے راتے پچاسی پتشش جنتہ ناموں کو پڑھنے میں سکشم نہیں تھی تو ایسی ستھی میں انہیں یہ سوویدھا انکی سوویدھا کے لیے انہیں چناؤ چن آبنٹت کیا گیا سبھی کو تاکہ چن کے آدھار پر مت داتا چاہے شکشت ہو اشکشت ہو اپنا مت دے کسی کا چن دیا کسی کا چن سائیکل کسی کا چن گھاس کسی کا چن ہتھی کسی کا چن بیل پتنگ آدھی آدھی تو چناؤ چن جو ہے وہ ایک امیدوار کی ایڈنٹیٹی ایک امیدوار کا پرچہ کے روپ میں تھا جسے پڑھنے کی جورت نہیں پڑے کتنا بڑھیا طریقہ اکتیار کیا ہمارے چناؤ آیوگ نے دیش کی پچاسی پرشت اشکشت جنتہ کے مددے نظر یہ بیورثہ کی گئی تھی تو چن دینا اس کے بعد آچار سمجھتہ تیار کرنا کوڈ آف کونڈکٹ چناؤ کے ٹھیک پورو سے لے کر مت گھڑنا ہوتے تک راجنیتک دلوں کا بیوہار کیسا ہوگا کیا ہوگا سرکاری کرمچاریوں سے کیا پیکشہ ہے اور جنتہ سے کیا پیکشہ ہے اس کو لے کر ایک آچار سمجھتہ جناؤ آیوگ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اپیکشہ کرتا ہے کہ سبھی سمبندیت لوگ اس کوڈ آف کنڈک کا پالن کریں گے اور نہ کرنے والوں پر بڑی کڑی کاروائی کرتا ہے اس کے بعد اگلا کام ہے چناؤ کروانا چناؤ کروانا اس کے بعد چناؤ پرچار کی سوویدھا دلانا چناؤ پرچار کی سوویدھا دلانا اس کے بعد چناؤ کی تیتھیاں اور چناؤ کے کارکرم تیہ کرنا چناؤ کرمچاریوں پر نیانترن کرنا ان کے بیوہار کو لے کر ان کی ڈیوٹی کو لے کر آدھی آدھی متدان کی ستھاپنا آرکشت نیروات چناؤ کھیتروں کا نردھارن آرکشت کھیتروں کا نردھارن ریزر پور سپیشل کٹیگریز جہاں کی جانچ کرنا اور لیکھا جوکھا گلٹ پائے جانے پر اچت کروائی کرنا جس میں چناؤ کی پاترتہ سے رد کرنا بھی شامل ہے بھارت کی پردان منطری تدکالین پردان منطری شریم تیندرہ گاندھی یہ جب چناؤ لڑی تھی تو ایک وقت نے نیایلے میں اپیل کی تھی کہ انہوں نے کچھ خرچیں زیادہ کیا سیما سے زیادہ تیہ سیما سے زیادہ اور سرکاری مشینری کا درپیو اور یہ عارف ثابت بھی ہو گیا یدی اپی سرکاری مشینری کا درپیو اور سیما سے زیادہ رقم میں کوئی زیادہ بہت لیکن جتنا بھی تھا عارف تو تیہ ہو گیا تھا اور اس کو لے کر شیمتی اندرہ گاندی کو نیایلے نے سنسط کی سدستہ کی پاترتہ سے ان کی پاترتہ کو رد کر دیا اور اسی کے پرنام صرف جو گھٹنا کرم بھارت کی اتحاس میں ہوا وہ ایک کالا دھیا سے کم نہیں تو چناؤ آیوگ دوارہ لیکھا جو کھرچوں کا امی دواروں اور راجنیتک دلوں کے کھرچوں کا لیکھا دیکھا ان کی جانچ کرنا اور اس پہ اچیت کروائی کرنا یہ سب اس کے دائرے میں آتا ہے اس میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا اتنا سب سمپن کرانے کے لئے جروری ہے کہ سمبندت ادھکاری کرمچاری بڑے انشاست ہوں تب ہی اس سمیں سیمہ کے اندر سارے کار اچھت طریقے سے نشپکشتہ سے ایمانداری سے سمپن کیا جا سکتے تو انشاست رکھنے کے لئے جروری ہے کہ چناؤ آیوگ کو اسیم شکتیاں دی گئی ہوں اور سچائی تو یہی باد میں بھلے اس پہ کاروائی ہوتی رہے سنوائی ہوتی رہے لیکن پہلا قدم جو چناؤ آیوگ اٹھا سکتا ہے سمبندت ادھکاری کرمچاری کو نوکری سے سسپنشن کا آدیش جیل بھیجنے آدیش آدھی آدھی اسی لئے چناؤ کے دوران سبھی لوگ بڑے صحمے رہتے ہیں انشاست رہتے ہیں ان کاریوں کے علاوہ بھی چناؤ آدھوگ کے کچھ اور کارے ہیں جس میں شامل ہے دوگر نراجیوں کے پر ویکش نیوک کرنا ادھارن کے لئے میں نے چھتیز گڑھ کے چناؤ کا ادھارن دیا کلپ نہ کری چھتیز گڑھ میں چناؤ ہو رہا ہے جہاں کہ کرمچاری چناؤ آدھوگ کے ماتحت آگئے ہیں راجی پال نے آدھش دے دیا ہے اور کرمچاری اپنا کام کر رہا ہے یہ سنشت کرنے کے لئے کہ کرمچاری کسی خاص دل کے لئے تو کاری نہیں کر رہا ہے کسی خاص ویکتی کے لئے تو نہیں کر رہا ہے کسی طرح کی وشوہ سنیتہ یا نشپکشتہ پر پرشن چن تو نہیں اٹھ رہا ہے دلی کا چناؤ آیوگ پورے دیش سے کچھ ادھکاریوں کو پر ویکش کے روپ میں اس راجی میں نیوکت کر سکتا ہے چناؤ کال کے دوران اور ایسا کرتے سمیہ اسے ماتر وہاں کے راجی پال یا راشت پتی کی عنومتی کی جرہ ہوتی ہے اور کچھ نہیں تو پر ویکش کی نیوکتی it's like an inspector supervisor جی لوگ دیکھتے ہیں بس اور ریپورٹ کرتے ہیں عرصہ ان کے دوارہ کی گئی ریپورٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جدی انہوں نے ریپورٹ کر دیا کہ سمبندیت ادھکاری یا سمبندیت خیتر میں چناؤں میں گروڑی پائی گئی تو وہاں کا چناؤں رد ہو جائے گا سمبندیت بیکتیوں پر کروائی ہو سکتی ہے پر ویکش بہت مہت پور ہے اس پوری چناؤں پرکریا میں دوسرا مہت پور چناؤں آیوگ سنسد یا ویدھان منڈلوں کے سدھچوں کے چناؤں کے لیے ان کی آیوگ گتاؤں پر لگے پرشنوں پر راشپتی اور راجپال کو پرامرش دیتا ہے کوئی سدھچ سے چنا گیا چاہے وہ راجی کی ویدھان سبھا ویدھان منڈل ہو یا کیندر کا سنسد ہو چناؤں کے بعد ان کی آیوگ گتاؤں پر 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 اٹھایا گیا ہے اور راش پال یا راشپتی کو سوچت کیا گیا ہے تو اپنا دائیت نبھاتے ہوئے چناؤں آیوگ اس پر ٹپڑی کرتا ہے ان کی آیوگ گتاؤں یا یوگ گتاؤں پر پر پرامرش دیتا ہے تیسرا چناؤں یا چکا کے سمبند میں سرکار کو پر 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 دینا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پراجت دل یا پراجت ویکتی ویجائی دل یا ویجائی ویکتی کے خلات چناؤ آیوگ کے پاس جاتا ہے یا نیائے لے جاتا ہے اور کچھ ساکش بھی دکھاتا ہے اس ساکش کی سچائی کے آدھار پر اور کھوجبین کے آدھار پر یدی چناؤ آیوگ کا کچھ نشکرش ہے اپنا سوطنت نشکرش تو وہ نشکرش سمبند راجپال یا راشپتی کو دیتا ہے سرکار کو دیتا ہے اگلا جو دائیت ہے اس کا پرادیش آیوگت کی نیوکت کے لیے راشپتی کو پرامرش دینا اس کے بعد اگلا چناؤں کے دوران ہونے والی ہنسات مگھٹناوں ایوہم مددان کے اندروں پر کبجے کی شکایتوں کی جانچ کروا کر اچت نرنے لینا کئی باری شکایت آئی ہیں کہ ہنسا ہوئی ہے کسی مددان کے اندر میں جس سے بھاگ دوڑ ہو گئی لوگ بھاگ گئے مددان کی پیٹیوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ ہوئی کئی بار مددان کے اندروں پر کبجے کی گھٹنائیں ہوئیں ایسی ستمیدی پریویک شک یا پیٹھا سین ادھکاری جلا نرواج ادھکاری یہ ایسی ریپورٹ بھیجتے ہیں تو چناؤ آیوگ یہاں چناؤ کو رد کر سکتا ہے چاہے وہ پورے جلے کے چناؤ کو رد کر دے پورے ایک نرواج چن کے اندر کے چناؤ کو رد کر دے یا کسی ایک مددان کے اندر کے اپنے ویویک پر وہ نرنہ لینے کے لئے سکشم ہے ان سبھی کاریوں کے علاوہ بھی نرواج آیوگ سے یا پیکشا کی جاتی ہے کہ سمیہ سمیہ پر چناؤ پرکریہ میں سجھاؤ دیتا رہے سدھار کا پریاس کرواتا رہے سرکار کو انرواج کرتی رہے نے نے جو سدھار کے جو جریے ہیں سدھار کے جو راستے ہیں اس پر اگرسر ہونے کا پریاس کرواتا رہے اب ہم نے چناؤ آیوگ کے بارے میں پورا جان لیا اس کا گھن کیسے ہوتا ہے اس کی مہتہ کیا ہے اور اس کی شکتی اور ادھکار اور یہ سمجھ لیا کہ چناؤ آیوگ ہی وہ سنشتھا ہے جو پورے دیش میں چناؤ کراتی سرکار نہیں کراتی سرکار چناؤ نہیں کراتی سرکار چناؤ آیوگ کے آدیش پر کارے کرتی ہے چناؤ سنبندی معاملوں میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ چناؤ کال کے دوران چناؤ آیوگ کتنا شکتی شالی ہو جاتا سر شکتی شالی ہو جاتا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ نشبخشتہ اور ایمانداری کے لئے ضروری ہے اور نشاسن کے لئے ضروری ہے خرچ کا نشاسن سمیہ کا نشاسن بیوہار کا نشاسن اس کے لئے آوشک ہے چناؤ آیوگ کی مہتہ لوگوں کو اس سمیہ پہلی بار بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی جب شری ٹی این شیشن دیش کے چناؤ آئیک تھے انیس سو انکانبے بانبے کے دوران ٹی این شیشن نے جس طریقے سے چناؤ پرنالی میں گھسی ہوئی سمست برائیوں کو آمول چل نشت کیا اور بھارت کے چناؤ ماحول میں ایک کران تکاری بدلاؤ لائے اس کے لئے ٹی این شیشن یاد کیے جاتے ہیں اسی کا پرنام ہے کہ دیوالوں پہ چناؤ کے دوران جو نارے اور یہ سب لکھے جاتے تھے وہ سمع پتھ ہوئے اسی کا پرنام ہے کہ جو ویرط کے خرچے جو ہوتے تھے اس پہ لگام لگی اور نہ جانے کتنی ساری کتنے سارے بدلاؤ انہی قانونوں کو لاغو کرتے ہوئے ٹی این شیشن نے لائے جو پوروت تھے لیکن جسے پورو کے چناؤ آیوگ نے اتنے دکھلتا اتنے سفلتا سے لاغو نہیں کیا جتنی سفلتا سے شی ٹی این شیشن نے کیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں پہلا چناؤ بھارت کی لوک سبھا کا پرثم عام چناؤ اور چناؤ آیوگ کے لیے یہ ایک بہت چناؤتی بھرا قدم تھا اب تک تو آپ یہ نشط روپ سے سمجھ کے ہوں کہ پہلا چناؤ یاد رکھیں پہلا چناؤ 1952 کتنا چناؤتی بھرا رہا ہوگا چناؤ آیوگ کے لیے سرکار کے لیے دیش کی وشوش نیتہ کے لیے دیش کی پرتش تھا کے لیے انتر راشتی منچ پر سب دیش کے بھارت کے چناؤ پر تھی کئی لوگ تو شاید من ہی من اس چناؤ کی اس پرتش نہ کر رہے ہوں گے کیونکہ ان دیش وں کی خود کی الوک تانتر کی ویوستہ کو جائد تھیرانے کے لیے جروری تھا کہ بھارت کی لوگ تانتر کی ویوستہ چرمرائے اپنے بل پہ کھڑے نہ ہو چناؤ آیوگ نے اس چناؤ کو بخوبی سوکار کیا اس نے بھارت کے آکار کو اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ بلکل سپشٹ کر لیا کہ سوطنتر اور نشپک چناؤ کرانا کوئی آسان ماملہ نہیں ہے اور اس لیے اسے پور روپین پوری طریقے سے تیاری کرنی ہوگی سنشت کرنے کے لیے کہ چناؤ نشپک ہو چناؤ کھتروں کا سی منکن اس پرکریا میں پہلی پہلا قدم تھا اس کے بعد مطادکار یا ویس وقتیوں کی سوچی بنانا اور یہ دو کام ایسے تھے جس میں بہت اس سمیں جب سنچار ویوست تھا ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے آج تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہی کسی کھیتر کا سی مانکن کر سکتے ہیں پورے بھارت کے کھیتر کا سی مانکن گھر بیٹھے ہوئے کیا جا سکتا ہے فیزیکل بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں لیکن اس سمیں جانا ہی جروری نہیں تھا بلکہ اس کے بعد وہاں کے لوگوں سے وچار ومرش کرنا ایک سحمت ہی نکال ایک مت ہو نا یہ اور زیادہ کٹھن اور دوہر کام تھا مرداتا سوچیوں کا جب پہلا پراروپ تیار ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں چالیس لاک محلاؤں کے نام درج نہیں ہیں پورے دیش کے ویبھنک شیطروں سے اس سمیں دیش میں سترہ کروڑ مرداتا تھے تین ہزار دو سو ودھائک اور فور ایٹی نائن سان سچ چنے جانے تھے اور ان مرداتا وں میں جو سترہ کروڑ تھے جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں مات پندرہ پریش ساک شر تھے اور اس چناؤ آیوگ کو ایک کچھ وشیش پدھتی کو ایجاد کرنا پڑا چناؤ کرانے کا اور چناؤ چن کا جو ایک طریقے سے چناؤ چن کا جو اپیوک کیا گیا اس کے پیچھے یہی وشیش آوش کتا کی بار تھی وشیش پدھتی کی بار تھی چناؤ آیوگ نے یہ پہلا جو چناؤ کرایا اس کے لئے تین لاکھ سے زیادہ کرمچاریوں کو پرشکشت کیا اور تھا یہ پرشکشن دلانا بھی اس سمیہ ایک بہت اہم کام ہو گیا تھا دیش کے وشیال آکار بھاری بھرکم سنکھیا مطر اس کے لحاظ سے چناؤ انوٹھا نہیں تھا بلکہ اس لئے بھی انپڑ تھی گریب تھی ادھک تر جنت اور جب انپڑ ہوں تو راجنیت دل اس کا کسی بھی طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جب گریب ہوں تو کسی بھی طرح کی بھرشت چار کے جریے متدان کو اپنے پکش میں کروا سکنی شمتہ رکھتے ہیں اور وہ بھی پچاسی پرشت تب کا ابھی تک جو لوگ تنتر تھا سن باون تری پن تک یہ دھنی دیشوں میں ہی تھا ارث لوگ تنتر was a luxury democracy was a luxury it was not a necessity چاہے وہ امریکہ کی بات کریں چاہے انگلن کی بات کریں دونوں دھنی دیشوں سمپن دیش تھے تو لوگ تنتر دھنی دیشوں میں ہی دیکھا گیا اور کہاں بھارت اس سمیں پورے یورپ کے ادھکتر دیشوں میں مہلاوں کو مطادکار نہیں تھا اور تو اور امریکہ جیسے دیش میں ایک بہت بڑی سنخیہ جو کالے لوگوں کی تھی ان کو تو مطادکار 1969 میں ملا 1969 میں ملا 1969 تو ایسی ستھتی میں بھارت میں مہلاوں کو مطادکار دے دینا اور ہر ویقتی کو جو 21 ورش سے اوپر کا تھا اس سمیں ویحث کی پریبھاش کے تحت اسے مطادان کا دینا ایک بڑا عجیب دینا تھا لیکن چناؤ آیوگ کو پورا وشواس تھا ان لوگوں کی خیمت پر اور یہ کیوں کیا گیا کیونکہ بھارت میں سارو بھوم ادھکار پر عمل ہوا سارو بھوم ادھکار ارثات سبھی لوگوں کو ادھکار امریکہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمر کے علاوہ سمپتی شکش اور کشتر یہ بھی شکش اسطر اور کشتر یہ بھی امیدواری اور متدان کی پترتہ کے لئے جروری ہوں جیدی آپ کے پاس نشیت سیمہ سے کم سمپتی ہے تو آپ یہ نہ امیدوار ہو سکتے ہیں اور نہ متدان کا ادھکار بھی رکھ سکتے ہوں ایسے ایک اسطر تک شکشت ہونا بھی جروری تھا لیکن بھارت میں یہ سب کو در کنار کرتے ہوئے کیول عمر کو ہی پاترتہ کا آدھار منایا گیا اسے کہتے ہیں سارو بھوم ادھکار اب جب چناؤں کی پرکریہ شروع ہوئی پہلے چناؤں کی بات کر رہا ہوں تو کسی کارن وش چناؤں کو دو بار ستھگد بھی کرنا پڑا اور بھلکہ اس میں آگے پیچھے کے دو ماہ اور جو لگ بھلک چھ ماہ کے چناؤں پورے ہوئے اور اسی لیے چونکہ انیس سو باون تک یہ گیا اور پرنام جو ہے انیس سو باون میں آئے اس لیے اس چناؤں کو انیس سو باون کا چناؤں کہتے ہیں کیونکہ جو پہلی لوگ سبھا بیٹھی لوگ تانترک طریقے سے چنی گئی وہ انیس سو باون سے کارکال شروع ہوتا ہے ویسے تو چناؤں کی پرکریہ پرارم ہو گئی تھی انیس سو انکاون سے ہوں دیش کے ادھکان شرطوں میں متدان بھی انیس سو باون میں ہوا جس میں چناؤں میں امیدواروں کے بیچ مقابلے ہوئے اوسطن ہر سیٹ سے قریب چار امیدوار کھڑے تھے اوسط کہیں دو بھی تھے کہیں دن بھی تھے پر اوسط دیکھا گیا کہ ہر سیٹ سے فائیف ایٹی نائن سیٹ میں نے بتائی آپ کو فور ایٹی نائن میں آ اوسط چار امیدوار تھے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا آدھی تھے لوگوں نے مددان بھی کیا چناؤں کے پرنام گھوشت ہوئے اور سب سے اہم بات یہ کہ ہارنے والے امیدواروں نے بھی ان پرنام کو نشپکش بتایا یہی کیلئے چناؤ آیوگ نے اتنے بھاری سطر پر کہنا چاہیے تیاریاں کی تھی وشو سنیتا کو بنانے کے لئے اکش نرکھ نرکھ سنشت کرنے کے لئے کہ لوگ تندر کا جمینی آدھار مجبوط اور مجبوط ہوتا جائے اسی لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں چناؤ آیوگ نے اپنی بھومکہ کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا اور یہاں تک ہارے ہوئے پراجی تو میدوار بھی اس چناؤ کو نشپکش مانتے تھے چناؤ پرناموں کی نشپکشتہ پر ان کا پورا وشواث تھا رہی بات انتراشتی پکریہ کی پرتکریہ کی میں نے جیسا پور میں بتایا الگ الگ نظریت سے الگ الگ انداز سے بھارت کے چناؤ پر نظر رکھے ہوئے تھے الگ الگ کارنوں سے الگ الگ نظریت سے اور الگ الگ انداز سے سب کا اس میں سوارت نحت تھا لیکن جب چناؤ پرنام آئے تو انیس سو باون کا عام چناؤ دنیا بھر میں لوگ تنتر کے لیے ایک میل کا پتھر ثابت ہوا لوگ تنتر کے اتحاس کے لیے ابھی تک ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ سنبھو نہیں ہے کہ گریب اور اشکشت دیش میں گریب اور اشکشت ماحول میں لوگ تنتر کے چناؤ کر جا سکے ایسا سنبھو ہی نہیں مانا جاتا تھا یہ سب غلط ثابت ہو گئی یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ نوودیت راشت لوگ تنتر کی پرکریہ کو نہیں اپنا سکتے سفلتا پوروک اس کا پرتی پادن نہیں کر سکتے یہ بھی غلط ثابت ہوئی جو جتنی دھارنائیں بنی تھی وشو کے نوودیت راشتروں میں اور دھنی راشتروں میں جیسا میں نے کہا ایک دھارنائی یہ تھی کہ شکشت راشتر میں لوگ تنتر سفل ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ تنتر لگزوری بھارت کے چناؤں نے یہ سب دھارنائوں کو غلط ثابت کیا ساتھی یہ دھارنائی کو غلط ثابت کیا کہ لوگ تنتر ایک ایسی ویوستہ ہے جس میں ایک جھٹتا کمزور رہتی ہے کیونکہ یہ ویواد ہوتے ہیں ٹکراو ہوتا ہے ویروض ہوتا ہے آدھی آدھی یہ سب باتیں غلط ثابت ہونا ایک بہت اہم اپ لبض تھی اور اس کے لئے پورا شری تت کالی چناؤ آیوک کو جاتا اور ہاں اس کے ساتھ ہی جنتہ اور راجنیتک دلوں کو بھی جنہوں نے اپنے اپنی بھومی کا بخوبی نبھائی